دستور خدمت منشور خدمت یہ چوتے مسلسل یہ دستور خدمت یہاں پر کافی سائٹ پر ہسپتال ہے لیکن وہ یہاں سے کافی دور ہے تو اگر چھوٹی بھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں یہی ایک ذریعہ ہے ہمارا کہ یہاں سے بہت سارے غریب لوگ ہیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے یا ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں عورتیں اکھیلے نہیں جا سکتی اگر یہ ہسپٹل توڑا بڑا بن جائیں اور وہاں پر فسیلٹیز موجود ہوں تو ہمارے مسئلے کم ہو جائیں گے بلکہ حل ہو جائیں گے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریع احتمام تہانہ ملاکن ڈیویجن کے اندر منگورہ کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے گزشتہ بائیس سال سے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریع احتمام یہ الخدمت اسپطال ادھر چل رہا ہے جس سے تقریبا ابھی تک کوئی لاکو لوگوں نے استفادہ کیا ہے اور یہاں پہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ ہم اب بائیس سال کے بعد اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنا ہی اسپطال وہاں پہ اسٹیبلش کر سکے جس کے لئے ہم نے زمین خریدے ہیں مخیر حضرات کی تعاون سے اور یہ تیرہ ہزار مربع فٹ پر مشتمل زمین ہے جس میں تین فلور پہ تقریبا کوئی اٹھارہ ہزار سکیر فٹ کی عبادی ہے اب یہ جو ہم اپنا بلڈنگ بنا رہے ہیں اس پیغام کی ذریعے سے میں تہانہ کے گاؤں کے جو لوگ ہیں اور جو خواتین بہنے ہیں مرد حضرات ہیں جو ورسیز پاکستانی ہیں ان سب سے میرا یہ درخواست ہے اب کنسٹرکشن کا کام باقی ہے جس پہ تقریبا پانچ کروڑ کے لگ بگ اخراجات ہیں اور زمین کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں جو الحمدللہ ہم پی کر چکے ہیں جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ ان سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے اندر دلکور کے اپنے عطیات یہاں میں بیچ دے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروان ہے جس نے اللہ کی کسی ایک بندی کی دنیاوی مشکل کو ختم کیا اس کو کم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے مشکلات اس کو کم اور ختم کر لیں گے تو میرے درخواست ہے سب لوگوں سے تمام مخیر حضرات سے کہ وہ اس کاریخیر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں جزا کر لیں موسیقی موسیقی